یہ ہے کچھے آم کی کینڈیز بہت لذیذ اور بہت خوبصورت آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں ایک زوردست سی کچھے آم کی کینڈیز کی ریسپی کیا آپ نے پہلے سنا ہے کچھے آم کی کینڈیز ہیلو فیملی ویلکم تو شو مائی لاس کوکنگ پیشن چلیے چلتے ہیں کچن میں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے آدھا کلو آم لے لیا ہے ایک کپ شکر لے لی ہے دو چمچ کون فلور لے لیا ہے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے چاٹ مسالہ اور کالی مرس لے لیا ہے اب میں یہاں پر آم کو اچھے سے دھو کر چھیل رہی ہوں اور یہ آم کچھا ہے اندر سے آپ کو پیلا دکھ رہا ہوگا ضرور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی سٹپ مس نہیں کیجے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کیجے گا فل وچ کر کے لیک سبسکرائب کومنٹ شیئر ضرور کیجے گا لیکن یہ آم بے حدی کھٹا ہے یہ فریج میں رکھنے سے پیلا ہو گیا ہے اب میں سے فٹا فٹ سے کٹ لوں گی اب آپ کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی کے سہارے یہ اچھا سا گرائنڈ ہو جائے گا اب یہ ہمارا مینگو دیکھیں اچھا سا پسکے ریڈی ہو گیا ہے اب اسے میں فٹا فٹ سے کوکنگ پوٹ میں پلٹ لیتی ہوں اور یہ دیکھیں مکسی جار میں تھوڑا سا مینگو رہ گیا ہے تو میں اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اسے بھی اچھے سا باہر نکال لوں گی اسی چائے کے چمچ سے ناپ کر میں نے دو چمچ کانٹرول لے لیا ہے اور اسے نورمل وارٹر میں گھول رہی ہوں اب میں نے یہاں پہ آم کے پلپ کو گیس پر رکھ دیا ہے اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب جب یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں شکر ڈال دی بس ہمارا کام اب یہاں پر شروع ہے اب ہمیں یہاں پر کھڑے ہو کر اسے کوک کرتے رہنا ہوگا میڈیم فلیم پر اور میں نے یہاں پر اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور کالی مرچ ڈال دی ہے کالی مرچ اور چاٹ مسالہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کالا نمک اور چاٹ مسالہ اپنی فلیور کے حساب سے کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اب دیکھیں جب یہاں پر مجھے کوک کرتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا یلو کلر ڈال دیا ہے فوٹ کلر تاکہ اس کا کلر اور اچھا سا ہو جائے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو گھول بنا کے رکھا تھا کارن فلور کا اسے ڈال دیا ہے اب اسے آپ تیز فلیم پر کر لیجئے اور کوک کرتے رہیے اور جب تک کہ اس کا پسارا پانی سوک نہیں جاتا اور یہ بہت گاڑھا نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو اسے کوک کرتے رہنا ہوگا چالیس منٹ ہو گئے تھے مجھے کوک کرتے ہوئے اور یہ اچھا خاصا تھک ہو گیا تھا تو میں نے گیس آف کر دیا اور اسے ایک گھنٹہ ایسے ہی چھوڑ دیا ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں یہ اور تھک ہو گیا جم گیا ہے اور آپ کو بھی اسی اسٹیج پر لانا ہوگا ورنہ آپ کی کینڈی جمیں گی نہیں یہ دیکھیں یہ ہے سیلیکون چوکلیٹ مولڈ اور یہ میں نے لے لیا ہے یہاں پر آئس کریم سکوپر میں کوشش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آئس کریم سکوپر سے اگر ڈالتے ہیں اس میں تو کیسے جاتا ہے بیسے تو میں ہمیشہ پائٹنگ بیگ یوز کرتی ہوں لیکن آج آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں آئس کریم سکوپر یا سپون کیوں نہیں یوز کرتی کیونکہ اس سے یہ دیکھیں کتنا میس ہو جاتا ہے پورے میں پھیل جاتا ہے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا پلپ الگ کر لیا ہے ایک بول میں اور اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر ڈال کے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں ریڈ کینڈی بناوں گی اب فٹا فٹ سے سارے خالی مولز کو فل کر دوں گی دیکھیں کینڈیز کو بناتے بناتے ویڈیو کو فل ووچ کر کے سبسکرائب کرنا لائک کرنا کومنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے بلکہ اس سے مجھے بہت سارا آپ کا سپورٹ اور موٹیویشن ملتا ہے اب یہاں پہ پھر سے میں نے تھوڑا پلپ لے لیا اور اس میں میں نے گرین کلر ڈالا ہے اب میں گرین کینڈی بنانے والی ہوں اور سیم اسی طرح جیسے میں نے ریڈ اور ییلو بنائی ہے گرین بھی بنا کے ریڈی کر لوں گی اب یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ گرین ریڈ ییلو کینڈی سٹو بنا لی لیکن اسپون سے فل کرنے میں کتنا میس ہو گیا اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ ہو تو آپ پائپنگ بیگ میں فل کر کے ہی اسے بنائیں اب میں اسے دو دن کے لیے ایز اٹس چھوڑ دوں گی ہوا میں رکھ کے سوکھنے کے لیے اور یا تو پھر اسے فریج میں آپ رکھ دیجئے دو دن اسے بلکل ٹچ نہ کریں یہ جب اچھے سے سٹ ہو جائے گی سوکھ جائے گی تو ہماری کینڈی ریڈی ہو جائے اور جب آپ اسے باہر رکھیں تو کسی اچھے چھنی سے ڈھک دیں تاکہ اس پہ کچھ کیڑا کچھ کیڑے نہیں یہ میری کینڈیز 3 ڈیز میں کمپلیٹ ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے گھسا ہوا ناریل لے لیا ہے یہ بلکل سوکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ مہین ہے میں ایک ایک کینڈیز کو نکالتی جاؤں گی اور اسی پر اچھے سے بچھاتی جاؤں گی بس ایک ایک کر کے اب ساری کینڈیز نکالتے جائیے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی پرفیکٹلی بہر آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور خوبصورت لگ رہی ہے میں نے اس کو کوکونٹ پر بچھا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سٹائلش ٹودپک لے لی ہے اپنی کینڈیز کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے اب میں کینڈیز کو اس ٹودپک میں انسرٹ کرتی جاؤں گی اب ہماری بہت خوبصورت کچھے آم کی کینڈیز ریڈی ہو چکی ہے اور یقین مانیے یہ ٹیسٹ میں بے حد لذیذ اور بے حد امدہ ہے تو بتائیے بتائیے کیسی لگی میرے کچھے آم کی بے حد لذیذ چٹ پٹی اور خوبصورت کینڈیز اسی بات پر ایک لائک ایک کومنٹ اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے اور تینک یو فور ووچنگ انشاءاللہ پھر رہوں گی ایک دبردستی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیا موسیقی موسیقی